بچوں کی تربیت کئی سے کرنی چاہیے جب اللہ تعالی انسان کو اولاد والی نمت دے تو اب ان کی تربیت کرنا ماں باپ کے دیمہ ہوتا ہے والدین بچے کے مر بھی ہوتا ہے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس لیے جہاں والدین بچے کی جسمانی ضروریات پری کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا بیٹا جسمانی طور پر تحت مند اور تنبرزد و توانا بنے واہا اس کو علم و عدب سکھانے کی بھی کوشش کرنا ان کی ذمہ داری ہو دی ہے جب ماں باپ بچوں کی تربیت اچھی کرتا ہے تو پھر بچوں کے جسم ہی فقط نشنما نہیں پاتا ہے ان کے دل اور دماغ کی صلاحیت بھی کلتی ہے اس لیے دنشوروں کا معقولہ ہے جو شاہد اپنے بچوں کو عدب سکھاتا ہے وہ دشمن کو دلیل و حوار کرتا ہے ایک معقولہ یہ بھی ہے کہ جو شاہد اپنے بچوں کو بچپن میں عدب سکھاتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر اس کی آنگ کے ٹرنڈی کرتا ہے اس لیے والدین کو بچوں کی تربیت سے غابل نہیں ہونا چاہیے یہ آئی دہی ہے کہ ایک کے سنہ اپنے کیت پر محنت نہیں کرتا تو اس کے کیت میں بہت سی خدروجاری بوٹیا اوگا دی ہے جو اس کی اصل واضل کو بھی حراب کر دیتی ہے اسی طرح جب والدین بچے کی تربیت کا حیال نہیں کرتا ہے تو بچوں کے اندر بہت سے برے احلاق پائدہ ہو جاتے ہیں جو ان کی اصل شاہدیت کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں ایک حدیث میں بر ایک مایہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پائدہ ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یاہودین اثرانیہ میں جوسی بناتے ہیں یعنی بچہ بنیادی طور پر نیک حصال ونیک فطرت پائدہ ہوتا ہے آگے والدین کی تربیت اور محولت اس کی سیمت بدل جاتی ہے بنیادی طور پر بچے کی شخصیت پر تین چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں سب سے پہلے اس کے والدین اولگار یا ہندان کا اثر ہوتا ہے پھر اس کی گلنی کے محول کا اثر ہوتا ہے پھر جس مدرہ سے یا سکول میں وہ پڑھنے جاتا ہے اس سے وہ متاثر ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ والدین کی ہی بنیاد ذمہ داری باندی ہے کہ وہ اس سے یہ تینوں چیزیں کس قسم کی فرحم کرتے ہیں موسیقی موسیقی